بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کس طرح سے آپ لوگ اپنا فری میں ایک بلوگ بنا کے اس سے ارننگ کر سکتے ہیں وہ بھی گوگل ایڈسنس کے ذریعے تو بہت سے لوگ ہوں گے جن کو پتا ہوگا بلوگ کیا ہوتا ہے بلوگر کے ذریعے ہم ایک بلکل فری بلوگ بناتے ہیں جس کے اوپر ہم کوئی بھی کنٹینٹ اپلوڈ کرتے ہیں اور اس کنٹینٹ کے ذریعے ہمیں ارننگ ہوتی ہے یعنی جیسے ہی وزٹر اس کنٹینٹ کو دیکھتے ہیں میں آپ لوگوں کو ایک ویب سائٹ پر لے کے چلتا ہوں جیسے آپ سرچ کریں گے اے آئیو سٹوڈیو نائن یہ ایک میں آپ لوگوں کو جس ایکزیمپل دکھانے لگا ہوں کہ یہ ایک ویب سائٹ ہے یہ ایک بلوگ بنا ہوا ہے جو کہ اچھی خاصی ارننگ کر رہا ہے بلکل فری میں ایک روپیا بھی اس کے اوپر انویسمنٹ نہیں ہوئی لیکن اس پر محنت بہت زیادہ ہوئی ہے دیکھیں ٹھیک ہے اے آئیو سٹوڈیو نائن ڈوٹ بلوگ سپورٹ ڈوٹ کوم ٹھیک ہے اس کے اوپر جیسے ہم کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ بلوگ آپن ہو جائے گا یہ بلکل سیمپل سے ایک ویب سائٹ ہے بلکل سیمپل سے ایک بلوگ ہے جو کہ بلوگر کے اوپر بنے ہے جو کہ میں آپ لوگ ابھی بنانا سکھاؤں گا کہ کس طرح سے ہم نے بنانا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ بندہ کیا کرتا ہے یہ لاما اکبال اپنی انویسٹی کی اسائیمنٹس وغیرہ جو ہیں وہ ان کا سیلیوشن اپلوڈ کرتا ہے اپنے بلوگ کے اوپر بلکل سیمپل سا بلوگ بنا ہوئے اور اس کے اوپر آپ دیکھیں اگر تو آپ لوگوں کو یہ ایڈ چلتے نظر آ رہے ہیں اس کو ہم کٹ بھی کر سکتے ہیں اس ایڈ کو یہ نیچے بھی آپ کو چلتا نظر آ رہا ہے ایڈ اب یہ ایڈ اس کے اوپر کیسے آ رہے ہیں یہ گوگل ایڈسنس نے اس کے اوپر ایڈز لگائے ہیں یعنی جیسے ہی لاما اکبال اپنی انویسٹی کے سٹوڈنس آتے ہیں گوگل کے اوپر اور آ کے وہ سرچ کرتے ہیں سولو اسائیمنٹ اپنی بک سے رلیٹیڈ تو کیا کرتا ہے اس بندے نے اپلوڈ کی ہوتی ہیں اس کا کنٹنٹ لکھا ہوتا ہے اس سے متعلق اور ان اسائیمنٹس کا سلیوشن جو اپنے بلوڈ پر اپلوڈ کیا ہوتا ہے تو جیسے یہ بندہ اپلوڈ کرتا ہے تو لوگ جیسے سرچ کرتے ہیں اس کا جو اپپر آ آ جاتی ہے جیسے اس کی ویب سٹ اوپر آتی ہے تو وہ اس کی ویب سٹ پر جاتے ہیں اپنی اسائیمنٹس داؤلوڈ کرتے ہیں اس کی ویب سٹ پر کرلنگ کرتے رہتے ہیں جیسے Google اس کو traffic consider کرتا ہے تو یہ traffic جب آتی ہے تو گوگل کیا کرتا ہے اس کے اوپر ایڈز اوپن کر دیتا ہے یہ جو ایڈ جل رہے ہیں جو بھی ہم نے کٹ کی ہیں یہ ایڈ کیا کرتا ہے وہ اوپن کر دیتا ہے اس کے بعد ہمیں ارننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ تو ایک بات کا میتر ہے لیکن میں آپ لوگوں کو ایک کنسپٹ بتا رہا ہوں جن کو نہیں پتا کہ ارننگ کیسے ہوگی اس بلوک کے ذریعے اب ہم بلوک بنائیں گے تو آپ لوگوں کو یہ بھی دکھا دیا ہے کہ یہ بلوک بنا ہوا ہے اس کے اوپر ایڈسنس اپروو ہے ایڈ چل رہے ہیں یہ ارننگ کر رہے ہیں اور اچھی خاصی سکیرننگ ہوگی اس طرح سے آپ بھی اپنے ایک نیچ سیلیکٹ کر لینی ہے کہ ہم نے کس نیچ پہ کس کنٹنٹ پہ کام کرنا ہے کس ٹوپک پہ کام کرنا ہے وہ سیلیکٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے آجنا ہے بلوگر کے اوپر آپ نے گوگل کے اوپر آ کر لکھنا ہے بلوگر یا بلوگر ڈاٹ کوم تو اس طرح سے آپ کے سامنے ایک ویب سیٹ آجائے گی بلوگر جو کہ گوگل کی ہے اس کے اوپر ہمیں فری میں بلوگ بنانے کا اپشنز مل جاتا ہے جس کے ذریعے ہم اپنا فری میں ایک بلوگ بنا سکتے ہیں اس کے اوپر کنٹنٹ اپلوڈ کر کے اس کو رینک کروا سکتے ہیں اور جیسے ہی آڈینس اس کے اوپر آئے گی لوگ اس کے اوپر ایک وزٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کے ذریعے ہم جو ہے ارننگ کر سکیں گے ایڈسنس اپروب کروا کے تو یہ میں نے اپنوں کو لائف دکھا بھی دیا ہے کہ لوگ اس سے کما بھی رہے ہیں بلوگ کے اوپر جو ہے وہ کلک کرنا ہے جیسے ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ کیا کرے گا ہمیں لے جائے گا ہمارے جی میل کے اوپر یعنی یہ ہمارا جی میل اکاؤنٹ دکھائے گا کہ بولے گا کہ آپ یہی اپنا اکاؤنٹ لگانا چاہتے ہیں اس کے اوپر یا پھر آپ کوئی دوسرا اکاؤنٹ یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنے گوگل کے اکاؤنٹ کے ساتھ ہی continue کر دینا ہے اگر کوئی نیو لگانا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں ابھی ہمارا بلوگر کے اوپر اکاؤنٹ بنے گا بلوگر کے بعد ہم بنائیں گے اپنا اکاؤنٹ جو ہے اس کے اندر اپنا ایک بلوگ بنائیں گے تو جیسے آپ continue with google کریں گے تو آپ کا بلوگر کے اندر ایکٹیو ہو جائے گا اکاؤنٹ ٹھیک ہے تو یہ ہمیں کچھ نوٹس وغیرہ دکھا رہا ہے اس کو آپ لوگوں نے جو ہے وہ cut کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہی کام میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے موبائل کے اوپر بھی کر سکتے ہیں tension والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا وہ کہہ رہا ہے کہ choose your blog name کہ آپ نے جو name رکھنا ہے اپنے بلوگ کا وہ آپ choose کریں اس کو آپ skip کر کے next بھی کر سکتے ہیں اس کو آپ بعد میں بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں بھی فیلال یہاں پر ایک random سے جو ہے وہ name لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے for example میں یہاں پر لگا دیتا ہوں ایک بلوگ کا name جو ہے earning panel جو ہے میں لگا دیتا ہوں اس طرح سے میں کچھ name لگا دیتا ہوں اور اس کے بعد میں next کرتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ بول رہا ہے کہ ایک اپنا جو ہے url جو ہے وہ اپنا وہ select کریں جیسے میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا یہ دیکھیں کہ aiou studio9blogspot.com تو اس کا جو url ہے وہ کیا ہے aiou studio9 یہ جو .blogspot.com ہے یہ خود ہی یہ ہمیں بنا کر دیتا ہے دیکھیں جیسے ہم ادھر لکھ دیں aiou studio9.blogspot.com اسی طرح اس نے بھی بنایا تھا لیکن ہم کیا کریں گے ہم یہاں پر لگائیں گے earning ٹھیک ہے میں نے جو پیچھے نام رکھا تھا وہ ہی لگاؤں گا ایک چیزہ آپ لوگوں نے اپنے mind میں رکھنی ہے دیکھیں میں نے جیسے ہی name لکھا address لکھا تو یہ کیا کہہ رہا ہے sorry this blog address is not available اس پر کیونکہ free میں ہوتا ہے تو بہت کم name جو ہمیں ملتے ہیں ہمیں بار بار جو ہے وہ change کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے مختلف سے spelling دے کے اس کے اوپر چیک کرتے رہنا ہے جو نام available ہوگا اس کے اوپر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جو ہے بنا لینا ہے next کر لینا ہے ٹھیک ہے تو ابھی کیا ہے دیکھ لیں کہ the blog address is available earning panel جیسے میں نے spelling change کی ہے تو ہمیں یہ available ملت چکا ہے تو یہ ہمارا وہ link ہے جس کو لوگ search کریں گے تو ہمارا بلوگ جو ہے وہ اوپر آئے گا اور اس کے اوپر visit کریں گے یعنی یہ ہماری shop ایک بنا رہے ہیں بلوگ بنا رہے ہیں اور یہ ہماری shop کا name ہے تو اس کے بعد ہم نے کیا کر دینا ہے next کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ ہم سے پوچھ لیا ہے display name کہ آپ کا جو name ہے وہ کیسے show ہونا چاہیے یہاں بھی ہم کیا کریں گے next کر دیں گے اور ہم کیا کریں گے finish کریں گے جیسے میں finish کروں گا تو یہ processing جو تھوڑی سی ہو گئے اور اس کے بعد دیکھ لیں ہمارا first blog جو ہے بالکل fresh وہ بن چکا ہے اس name سے اب آپ لوگوں نے یہ سب سے پہلے cut کر دینا ہے یہ آپ کا کوئی post نہیں ابھی ہماری بالکل fresh ہمارا بالکل free میں جو ہے ایک بلوگ بن چکا ہے ادھر آپ دیکھ لیں بالکل simple میں جو آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں یہ جو AIU studio یہ جو ویب سائٹ ہے اس کا بیک اپ جو ہے بالکل اسی طرح ہے اس کو اس جگہ پہ earning show ہو رہی ہے جو ہم کمنٹ کرتے ہیں اس جگہ پہ اس کو کمنٹ show ہوتے ہیں اس کے پیج یہاں show ہوتے ہیں سب کچھ اس کا اسی طرح show ہوتا ہے یہ ویب سائٹ جو آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ ہمارا یہ post والا section آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے post کے اوپر کلک کیا ہوئے لیکن ابھی ہماری ادھر کوئی post نہیں ہے یہ post وہ ہے جس طرح سے اس نے اسائیمنٹ اوغیرہ اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کو post کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ post ہے اس کے بعد میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ theme کے اگر اوپر آتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اپنی ویب سائٹ کو خوبصورت بنانا ہے تو اس کے ذریعے ہم theme بھی لگا سکتے ہیں جو کہ ہمیں بنے بنے template ملتے ہیں یعنی theme کا مطلب ہے کہ ہماری ویب سائٹ کی look کس طرح سے ہماری ویب سائٹ جو ہے ہمارا blog نظر آنا چاہیے تو یہ فری می ready made template جو مل جاتے ہیں جس کو use کر سکتے ہیں for بلوگ وزٹ کریں گے ہم نے بلوگ بنایا جو سائٹ بنی ہے ہماری وہ کس طرح سے ہمیں نظر آج چکی ہے مطلب کس طرح سے ہمیں نظر آئے گی تو ابھی ہم نے کیا کیا ہے simple صرف ایک blog create کیا ہے اور اس پر ایک theme لگایا ہے یہ theme ہم نے active ہو چک ہے بلوگ نظر آجائے جو ہمارا بن چکا ہے بہت خوبصورت نظر آرہ ہے بلکل پیسے انویسٹ کیے بغیر ہم نے بنایا ہے جس پر ہمیں hosting مل چکی ہے اور یہاں پر دیکھیں ہمارا name شو ہو رہا جو ہم نے نیم لیا تھا اور یہاں پر کچھ بھی نہیں شو چلیں گے یہ دیکھیں بھی اس طرح سے ہماری ویب سیٹ وہ نظر آئے گی اور یہ آپ اپنے مرضی سے لگا سکتے یہ سرچ بار دیکھیں کوئی بھی یہاں پر آکے جو میں چیزیں اپلوڈ کروں گا یہاں پر آکے سرچ بھی کر سکتے ہیں جو جو میرا ڈیٹا اپلوڈ کیا ہوگا اس ڈیٹا میں سے جیسے سٹوڈیو نائن والا آسائیمنٹ اپلوڈ کرتا ہے تو اس پر کوئی بھی آسائیمنٹ اگر اپلوڈ سرچ کرنی ہے تو ادھر آئیں گے ہم سرچ بار میں آکر لکھیں کہ جو آسائیمنٹ ہم نے سرچ کرنی ہے اس طرح ہماری اپسائٹ ہے ادھر کوئی بھی بندہ آکے جو ہمارا ارننگ پینل ہے تو ادھر ارننگ سے لیٹیو سرچ کرے گا تو جو جو میں نے اپلوڈ کی ہوں گی ان میں سے جو دیکھوں گا how to earn money online without invest ٹھیک ہے without investment یہ میں نے ٹائٹل لگایا اب یہ ٹائٹل کیا ہے یہ ٹائٹل یہ ہے جو لوگ سرچ کریں گے آکے گوگل کے اوپر اپ لوگوں میں کوئی بندہ سرچ کرتا ہے how to earn money online without investment ٹھیک ہے سات میں لے دیتا ہوں 2022 تو کیا ہوگا بہت سے لوگوں نے ویڈیو یا content اپنے blog اپنی post اپنے content upload کی ہوں گے اس چیز سے related تو میں نے ٹائٹل لگانا ہے تاکہ میری بھی ویڈیو وہاں تک پہنچ سکے گوگل کے پیج پر آ سکے تاکہ اس کے اوپر کلک کر لوگ میرے blog پر آئے اور مجھے audience ملے traffic ملے اور اس کے بعد میرا adsense approved ہو چاہے ٹھیک ہے تو یہ title لگانا ہے main چیز جو آپ کا show ہوگا جو ہم نے اس طرح جس سے related ہم نے یہ keyword دیا ہے یہ title جو ہم نے لگایا کہ پیسے کس طرح کمانے ہے without investment جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح کمانے ہے وغیر investment کے بلوگ بنا کے بلوگ میں نے یہاں پر لکھا اور میں یہاں پر کوئی بھی ایک بار ڈیٹا اٹھاؤں گا تھوڑا سا کہیں سے بھی ٹھیک ہے تاکہ جو ہے مجھے صرف ایک بار پوست کرنی ہے for example میں ادھر کلک کرتا ہوں ایک بار ٹھیک ہے یہاں پر کلک کر کے میں کچھ گا ٹھیک ہے اور ادھر لاکھ میں پیسٹ کرنے کی کوشش کروں گا تو یہ پیسٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ دیکھیں آپ نے خوبصورت اس کو خود بنانا ہے کس طرح سے آپ بنانا چاہتے ہیں کس طرح سے کرنا چاہتے ساتھ یہ آپ آپ پر اپنی پک وغیرہ اپلوڈ کرسکتے ہیں ادھر سے آپ لوگ اس پہ ویڈیو اپلوڈ کرسکتے ہیں باقی یہ دیکھیں اس کا فورمٹ چین کرسکتے ہیں سارا مس ورڈ بولڈ کرسکتے انٹالک کرسکتے انڈرلائن کرسکتے ہیں ادھر کلر بھی کرسکتے اس کو ٹھیک ہے لیکن ویڈیو ہو ٹھیک ہے کسی کی ویڈیو آپ اٹھا سکتے ہیں فور اگز اگز کرسکتے ہوں اپنا چینل ہی ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اپنے چینل سے کوئی ویڈیو اٹھاؤ گا آپ سرچ کریں کوئی بھی چینل تو یہ فور اگز دیکھیں میں آپ لوگ دکھا رہا ہوں کہ کس طرح سے اس ویڈیو کے اوپر میں کلک کرتا ہوں میں کلک کر دیا کہ earn money without investment ٹھیک ہے یہاں پر میں لگایا title میرا title match کر رہا ہے میرے keyword اس سے اس کو select کر دوں گا جیسے میں select کیا دیکھیں یہ ویڈیو آ چکی ہے پورشن پہ ٹھیک ہے اب میں نے title لگایا اس related title سے related paragraph لکھا یا جو میں اٹھا لیا اس کے بعد میں نے یہ ویڈیو لگا دی تاکہ لوگ ویڈیو بھی دیکھ سکے اب simply ہم نے کلک publish کر دینا میں publish کلک کروں گا اس کے بعد کنفرم کر دوں جیسے میں کروں گا اس کو تو یہ کیا ہو چکا اب ہماری post میں پہلے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا لیکن اب ہماری ایک post شو ہو رہی ہے ادھر سے آپ delete بھی کر سکتے ہیں اور ادھر سے آپ ویو unlisted بھی کر سکتے ہیں اگر ارننگ پینل کے اوپر ریفرش کریں جیسے ہم ریفرش کریں تو یہ دیکھ لیں یہ جو ہم نے لگایا تھا ایک پیرا گراف وہ شو ہو رہا ہے ہم نے ویڈیو لگائی تھی یہ شو ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے ٹائٹل لگایا تھا وہ شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم لکھی آرہی ساتھ جب ہمارا ریڈ مور پہ وہ زیادہ نہیں آسکا ادھر سے ہم کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اپنا ٹھیک ہے اور جیسے ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ویڈیو چلنا سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت انداز میں فری میں موقع مل ہے تو بھائی ایک دو دن بھی لگیں گے کہ ہمارا جو ہے ایڈسنس اپروو ہو جائے گا اس کے بعد ہماری ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی جو بھی کمنٹ ہمارا کو ادھر سے کرے گا ادھر میں کوئی کمنٹ لکھتا ہوں تو ادھر ہمارا شو ہو جائے کمنٹ جائے گا جو کہ ہم نے نہیں دیکھ نا کیون کہ اب ہمارا ٹائم نہیں آیا ہمیں گوگل کے طرف سے کوئی میل یا کوئی ایسیو نہیں کوئی بھی ایسی ریسپونس ملا کہ اپنا ایڈسنس اکاؤنٹ بنائیں لیکن میں دکھا رہا ہوں ادھر اپنا ایڈسنس اکاؤنٹ ہمیں ایک دن میں کتنے ویوز ملے ہیں یہاں پر ہمارے فالور بھی آئیں گے پوسٹ ہماری کتنی ہے ابھی ایک پوسٹ ہم نے لگائی ہے کوئی کمنٹ نہیں سب کچھ ہمارا جو ہے انیلیٹکس ادھر شو ہو جائے گا ٹھیک ہے توٹل ویوز ہمیں شو ہوں گے یہ سارا ڈیٹا آپ لوگوں کے در شو ہو جائے گا ٹھیک ہے سو یہ اس طرح سے آم لوگ بنا سکتے ہیں آپ دیپینڈ کرتا ہے آپ کی محنت پہ کتنی محنت کرتے ہیں کتنے گھوڑے دڑاتے ہیں اور کتنی earning کر سکتے ہیں سو میں نے لوگوں کو سب سے پہلے پروف اس لئے دکھا تھا تا کہ آپ کوئی یقین ہو جائے کہ ارننگ ہوتی ہے یہ ساری ساری آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑی ویب سائٹ یہ بلوک سپورٹ پہ بنی ہوئی ہے تو آپ کیوں نہیں بنا سکتے آپ بھی بنائیں اور ارننگ کریں ایڈسن سپروو کروائیں لیکن اس کے لئے محنت کرنی پڑے گی کیونکہ جتنے بھی میتھر ہوتے ہیں اس پر محنت بہت زیادہ ہوتی ہے کسی بھی نیچے پہ بنائیں اور اس کے بعد وہ آپ ارننگ کریں ہوت ہو کہ آپ لوگوں کو سمجھ آگی ہوگی یہ سارا کام اپنے موبائل پہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اپ ارننگ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ورک کریں گے تو کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ